دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے رشن نوولیسٹ اور اسٹائی کا نوول وار ان پیس ضرور پڑا یا سنا ہوگا وہ عظیم و شان نوول اسی جنگ کے بارے میں ہیں جس کے بارے میں ہم اس ویلوگ میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں یا جس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویلوگ میں بھی آپ کو بتایا ہے تو دوستو نیپولین کی فوج کو روس میں جس تباہی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میں دشمن سے زیادہ موسم کا ہاتھ تھا نیپولین کی آدھی فوج جاتے ہوئے گرمی سے اور باقی آدھی فوج موسکو سے واپسی کے دوران سردی سے برباد ہو گئی تھی اس کے علاوہ نیپولین کی زارے روس کو جھپانے کی زد اور غلط فوجی حکمتیں عملی اور دیر کرنا بھی تباہی کی وجہ بنی تھی خیر دوستو نیپولین روس سے پرار ہو کر سیدھا پیریس پہنچے تھے یہاں انہوں نے مزید فوج جمع کرنے کی کوشش کی لیکن اب ان کے ناقابل شکست ہونے کا برم تو ٹوٹ چکا تھا یوروپ کے زیادہ تر مبالک نے اب برطانیہ اور روس کی کمان میں نیپولین سے اعلان جنگ کر دیا تھا فرنچ ایمپائر کے اندر بھی بغاوت شروع ہو گئی تھی اگلے ایک برس کے دوران نیپولین کو یوروپ سے ہر محاصف شکست ہی ہوئی تھی اور فرنچ ایمپائر کولیپس کر گیا تھا مارچ 1812 میں رشیا، آسٹریہ اور پرشیا کی فوجیں پیریس کے قریب پہنچ گئیں تو نیپولین موناپارٹ نے سرنڈر پر مجبور ہو کر سرنڈر کر دیا 6 اپریل 1814 ہو انہوں نے فرانسیزی شہنشاہ کا منصب بھی چھوڑ دیا اتحادی یعنی الائٹ پاورز نے اور باقی ممالک نے انہیں گرفتار کر دیا اور ایک برطانوی جنگی جہاز میں بٹھا کر اٹلی کے جزیرے ایلبا پر گلا وطن کر دیا فرانس کے سابق شہنشاہ لویز سکچین جنہیں ان کے لاپ کے بعد قتل کر دیا گیا تھا ان کے بھائی لویز ایٹن کے ٹائٹل سے نیا فرانس کا بادشاہ بنا دیا گیا نیپولین نے کئی مہینے تک ایلبا پر قید رہے لیکن وہ فرانس کی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے بیچین تھے انہوں نے جزیرے کی مقام عبادی کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کی مدد سے چند کشتیاں اور کئی چھوڑے جہاز بھی تیار کر لیے اس کے بعد وہ فروری 1815 میں اپنے ایک ہزار سپائیوں کے ساتھ اسی جہاز میں فرانس پہنچے انہوں نے فرانس کے ساحلی جگہ والبینگ میں لینڈ کیا اور پیریس کی طرف مارچ شروع کر دیا فرانس کے نئے شہنشاہ نے انہیں روک نکلیے ایک فوجی دستہ بھیجا یہ دستہ پہلے نیپولین کی کماند میں بہت سی مختلف جنگیں لڑ چکا تھا تمام سپائی نیپولین کو پہنچان دے تھے اور نیپولین کی چھوڑی سی فوج کے سامنے پہنچے تو انہوں نے نیپولین پر بندوگیں تان لی تو نیپولین نے اس وقت گھوڑے پر سوار تھے نیپولین گھوڑے سے اترے اور فوجیوں کو مخاطف کر کے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو تو کر دو اپنے شہنشاہ کو قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو یہ سنتے ہی فوجیوں نے نعرہ لگایا شہنشاہ زندہ بعد یہ فوج بھی دوستو نیپولین کی فوج میں شامل ہو گئے نیپولین بوناپارٹ نے پھر پیریس کی طرف مات شروع کر دیا راستے میں وہ جن علاقوں سے بھی گزرے وہاں کوئی مضامت نہیں ہوئی ہر جگہ فرانسی سپاہی اور عوام ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے جلد ہی ان کے پاس ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا بیس مارچ کو وہ پیریس میں بھی داخل ہو گئے لویس ایٹن کی نام نہاں حکومت فتم کر دی گئی عوام اور فوج کی حمایت سے نیپولین دوبارہ فرانس کے تک پر بیٹھ گئے لیکن دوستو نیپولین کی حکومت دوبارہ عوام نے بھلے ہی قبول کر لیا ہو لیکن عالمی طاقتوں نے قبول نہیں کیا تھا انہوں نے نیپولین کے خلاف دوبارہ اتحاد بنا کر پھر جنگ چھیر دی اس کے ساتھ نیپولین نے بھی اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کی اور بیلجیم پہنچ گئے پھر بیلجیم کے علاقے وارٹرلوم میں نیپولین نے انگریزوں کے خلاف اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑی اس آخری جنگ نے کس کو عمر کیا نیپولین نے اپنے کمانڈر پر پنچ کیوں کیا جو کی وارٹرلوم سے پہلے انگریزوں سے شکست کھا کر آئے تھے ان پر پنچ کیا اور کہا کہ وارٹ ویلنگٹن نے ماضی میں تمہیں ہرا دیا تھا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اچھا جنرل ہے اور کسی بھی دوسرے فرنج جنرل کو ہرا سکتا ہے میری بات مانو تو ویلنگٹن تو ایک عام سا جنرل ہے اور انگریزوں کو تو لڑنا بھی نہیں آتا وارٹرلوم کی جنگ کو آپ نیو سمجھو کہ ہم ناشتہ کرنے جا رہے ہیں یعنی یہ لڑائی جیتنا میرے لیے بریک فاس سے زیادہ مشکل کام نہیں ہے دوستو کیا سچ میں یہ جنگ نیپولین کے لیے صبح کا ناشتہ ثابت ہوئی سپاہی جنرل اور شہنشاہ جنرل کی یہ لڑائی تاریخ کی سب سے اہم لڑائی کیوں مانی جاتی ہے 18 جون 1815 کی صبح نیپولین گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوج اور میدان جنگ کے معاینے کے لیے نگلے جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ان کے لیے بہت مایستن ثابت ہوا رات بھر تھوڑی تھوڑی دیر میں جاری رہنے والی بارش کی وجہ سے میدان جنگ کیچر سے بھر چکا تھا میدان جنگ میں فرانسیسی توپ آنے کی کامیابی ملنے کا چانس بہت کم ہو گیا تھا فرانسیسی توپوں کے گولوں میں ایک خاص بات تھی اور وہ یہ تھی کہ زمین سے ٹکرانے کے بعد یہ توپ کے گولے اچھلتے تھے اور دشمن کی صفوں میں جا کر ان کے اندر تک پہنچ جاتے تھے یعنی دشمن دور بھی کھڑا ہو تب بھی یہ گولے اچھلتے اچھلتے ان تک پہنچ جاتے تھے مگر کیچر سے بھرے میدان میں ان کی یہ خاصیت ظاہر ہے کم ہو جانا تھی اس کے علاوہ نیپولین کی نیئے ایک اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ وہ خود شدید بیمار تھے واترلو کے مقام پر یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیپولین کا آخری ہیٹ پوٹر تھا لڑائی سے پہلے آخری رات وہ اسی گھر میں پھیرے ہوئے تھے کہا جاتا ہے کہ وہ رات بھر ومٹنگ کرتے رہے اور چار گھنٹے سے بھی کم وقت میں سو پائے ان کی صحت کے حساب سے تو ان کو ہسٹیٹل میں ہونا چاہیے تھا جنگ کے میدان کے بجائے لیکن بدقسمتی انہیں واترلو کے میدان تک چھیج کر لے آئی تھی اور یہاں انہیں ایسے حالات میں اب جنگ کرنا تھی جو کہ ان کے فیور میں بھی نہیں تھی دوستو نیپولین مونا پارٹ کو اب ایک ہی وقت میں اب دو فوجوں کا سامنا کرنا تھا ایک فوج تو وہ برطانی لشکر تھا بیٹ آف ویلنگٹن کی کمان میں ان کے سامنے نورٹ میں موجود تھا اس میں انگریزوں کے علاوہ نیدر لینڈ کی فوجی بھی بڑی تعداد میں شامل تھے اس لشکر کی تعداد 68 ہزار تھی لیکن ایک دوسری فوج بھی تھی جو کی نیپولین مونا پارٹ کے مشرق میں پندہ پیس کلومیٹر کی دوری پر تھی یہ پریشن آرمی تھی جسے آپ جرمن بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر جرمنی قائم ہوا تھا اور یہ بھی فوج تھی جس سے اس کو لڑنا تھا اس کی تعداد کل پچاس ہزار کے قریب تھی پریشن فوج کو نیپولین نے دو روز پہلے ہی شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا پھر نیپولین نے اپنے کمانڈر روچی کو چوتیس ہزار فوج دے کر اس ہاری ہوئی پریشن آرمی کے پیچھے بھیجا تھا نیپولین نے اپنے کمانڈر کو ہدایت دی تھی کہ پریشن آرمی کو اتنا دور ڈھگیل کر آنا کہ وہ انگریزوں کی مدد کے لیے بھی پہنچ سکے لیکن ہوا یہ جی نیپولین کا یہ کمانڈر نہ اہل ثابت ہوا وہ راستہ بھڑک گئے اور مشرق کی پریشن آرمی کو لوکیشن نہ ڈھون سکے پریشن آرمی اب ویٹرلو کے بہت قریب پڑاوٹ ڈالے ہوئے تھی اور کسی بھی وقت جک آف ریلنگٹن کی مدد کے لیے بھی پہنچ سکتی تھی ان دونوں فوجوں کے مقابلے کے لیے اس وقت نیپولین کے پاس محض بہتر ہزار کی فوج تھی میدان جنگ کی صورتحال بھی نیپولین کے لیے آئیڈیل نہیں تھی ایک تو بارش کی وجہ سے توپ خانے کی نقل و حرکت میں مشکلات ہو رہی تھی لیکن دوسرا مسئلہ بریٹش کمانڈر ڈیوک اف ویلنگٹن کی زبردست جنگی پلاننگ تھی وائٹرلو کو میدان جنگ کے لیے نیپولین نے نہیں بلکہ بریٹش کمانڈر ہی نے چنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ بریٹش آرمی کی اکثریت نہ تجربہ کار تھی اور ان کے توپ خانے کی صلاحیت بھی فرانسیسیوں سے کم تھی ڈیوک اف ویلنگٹن جانتے تھے کہ اس فوج اور توپ خانے کے ساتھ اگر انہوں نے پہلے نیپولین پر حملہ کر دیا تو شکست ہی ان کا مقدر ہوگی انہوں نے اس لیے جنگ کے توپ طور پر ایسا مقام دھوننے کا فیصلہ کیا جہاں وہ اپنی فوج کو محفوظ دفاعی پوزیشن میں کھڑا کر سکیں ویٹل نوک کا میدان انہیں اپنی دفاعی پوزیشن کے لیے بلکل ٹھیک لگا تھا اسی لیے انہوں نے یہ پڑاو ڈال لیا تھا دوستو میدان جنگ میں یہ ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ دشمن آپ کی نظروں سے اوجل ہو اور آپ اس کی چالوں کو دیکھ نہ پائیں سمجھ نہ پائیں پھر یوں بھی تھا کہ کچھ برطانوی فوجیوں نے اپنی فوج کے آگے ڈلوان کے اوپر اپنی سب بندی کر لی تھی یہاں سے وہ فرانسیسی فوج تو بڑی آسانی سے دیکھ سکتے تھے اور ان کی چالوں کے مطالق اپنے کمانڈر کو باخبر بھی رکھ سکتے تھے کمانڈر ویلنگٹنگ نے ایک اور کام یہ بھی کیا تھا کہ جس ڈلوان کے پیچھے ان کی فوج چھپو ہوئی تھی اس کے آگے دائیں طرف اور سینٹر میں بنے ہوئے کچھ دیہاتی مقامات اور کچھ فارم ہاؤل بھی قبضے میں کر لیے تھے انہوں نے ان دونوں جگہ پر فوج کے کچھ دفتوں کو تینات کر دیا تھا سینٹر والی جگہ پر چار سو کے لگ پک فوجی تینات تھے یہ فوجی جرمن تھے اور بریٹش آرمی میں جوتھ کرتے تھے ان کی پوزیشن اس لیے اہم تھی کیونکہ کس جگہ پر قبضہ کیے بغیر فرانسیسی فوج کا ڈلوان کو پار کر کے برطانوی فوج پر پوری طاقت سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا تو دوستو اب صورتحال یہ تھی کہ برطانوی فوج انتہائی زبردست دفاعی پوزیشن لیے ہوئے تھی اس کی مدد کے لیے پرشن جرمن فوج بھی قریب ہی تھی یہ فوج چند گھنٹوں میں وارٹرلو پہنچ سکتی تھی میدان جنگ کے متعلق آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہ کیچر سے بھر چکا تھا یہاں پر تو پھانے کی نکلو حرکت اور ان کی جو میجک پاور تھی وہ کم ہو چکی تھی نیپولین خود بھی بیمار تھے یعنی جنگ لڑنے کے لیے یہ صحیح وقت نہیں تھا لیکن نیپولین جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے لیکن کیوں دوستو اس کی وجہ آپ ویڈیو کی شروع میں جان چکے ہیں نیپولین نہ تو ویلنگٹن کو اچھا کمانڈر سمجھتے تھے اور نہ ان کی نظر میں برطانوی فوج کوئی پروفیشنل آرمی تھی وہ تو آپ جانتے ہیں اس لڑائی کو کوئی اہمیتی نہیں دیتے تھے برطانوی فوج کی زبردد دفاعی پوزیشن دیکھ کر وہ اس کے قائل نہیں ہو رہے تھے بلکہ اس دفاعی پوزیشن سے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دشمن بہت ہی کمزور ہے ڈر گیا ہے میں تو اسے چھٹکیوں میں ہرا دوں گا انہیں یقین تھا کہ پروفیشنل آرمی جہاں بھی ہے اس کی آمد سے پہلے پہلے وہ برطانوی فوج کو شکست دے چکے ہوں گے اس کے بعد وہ اکیلے ہی پروفیشن آرمی سے بھی نبٹ لیں گے جو کہ مشکل کام نہیں ہیں اس لیے حالات ہمارے حق میں نہ ہوتے ہوئے بھی نیپولین نے اسی روز اسی میدان میں لڑنے کا فیصلہ کیا نیپولین جو کی بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر میدان میں ٹھین نہیں سکتے تھے اس لیے وہ بیچ بیچ میں یا پروفیشن آرمی کی آمد کے راستوں کا جائزہ لینے کیلئے کبھی کبھی میدانی جنگ سے حد بھی جایا کرتے تھے ان کی غیر موجودگی میں سینئر کمانڈر میشیل دی فوج کی کمان سمالتے تھے تو دوستو یہ وہ بندوبستہ جس کے بعد وارٹر لوکا سر سبز میدان اب کونی جنگ میں ڈھلنے والا تھا 18 جون کی صبح فرانسیسی توک خانڈ نے انگریز دشمن پر فائر کھول دیا برطانوی فوج کے کچھ دستے جو دلوان کے اوپر کھڑے تھے انہیں بہت مفصان پوچھا البتہ ان کے ساتھ پیچھے دلوان کے زیادہ در فوج محفوظ رہی جس کی وجہ سے گولے ان کے سر کے اوپر سے جا رہے تھے بریٹش کمانڈر نے اپنے توک خانوں کو جوابی کاروائی کرنے سے روک دیا تاکہ ان کا بارود ضائع نہ ہو اور بہت ضروری موقع پر ہی کام آئے کچھ دیر بعد نیپولین کے حکم پر بھی فرانسیسی توکے بھی خاموش ہو گئیں اس کے بعد نیپولین نے کچھ پیدل دستوں کو بائی جانب موجود فارم ہاؤس پر قبضے کے لیے بھیج دیا جبکہ ایک دوسرے دستے کو سینٹر میں موجود چھوٹے سے فارم ہاؤس پر جہاں جرمن فوج نے اپتی ان پر حملے کا حکم دے دیا فرانسیسی فوج نے باری باری دونوں فارم ہاؤس پر بھرپور حملے کیے لیکن دونوں جگہ پر انہیں زبردست مضامت کا سامنا کرنا پڑا بائی جانب کے فارم ہاؤس پر برطانوی فوج نے فرانسیسی فوج کو برپور مقابلہ کیا فرانس فورسز ایک موقع پر فارم کے اندر داخل ہو گئی تھی لیکن بریٹش فورس نے انہیں ایک بار پھر باہر ڈھکیل دیا میپولین نے بار بار فوجی دستے اسی فارم کے پاس بھیجے گولہ باری بھی کی گئی لیکن لڑائی کے آخر تک یہ پوزیشن فرانسیسیوں کے قبضے میں نہ آ سکی مکمل طور پر یوں بیگار میں سیبروں فرانسیسیوں کی جانے ضائع ہو رہی تھی لیٹ فارم میں یہ صورتحال تھی دوستو اور سینٹر والے فارم ہاؤس میں بھی یہی حال تھا وہاں بھی فرانسیسی کامیاب نہیں ہو رہے تھے سینٹر والا فارم جو راہ سین کہلاتا تھا وہاں جرمن فوجوں نے فرانسیسیوں کو ٹف ٹائم دیا ہوا تھا اور فرانسیسیوں کا حملہ پسپا کر دیا تھا فرنچ آرمی نے کچھ دیر بعد پھر دوسرا حملہ کیا دونوں طرف سے بہت سے سپاہی مارے گئے زبردست خونی جنگ کے بعد فرانسیسی فوجی فارم میں داخل ہو گئے چار سو جرمن میں سے کل بیالی سپاہی جان بچا کر فرار ہو گئے اور ڈلوان کے پیچھے فرانسیسی فوج سے بچ کر بریٹش آرمی سے جا ملے اور اس فارم پر فرانچ پرچم لہرانے لگا دو تو وارٹر لوگ کی جنگ ابھی جاری ہے اور اس کا آخری ولوگ بھی ابھی باقی ہے تو دیکھتے رہیے ہمارا چینل سامن خان ولوگ جس میں ہم آپ کو نیپولین بونا پارٹ کی ڈاکیمنٹری کی آخری کسٹ پوری دکھائیں گے تب تک لیمجی دیدی جارت آپ کا دوست نواز خان